موسیقی ہر ایک پارٹی کا ٹائم ہے اسی کے حساب سے میں لوگوں کو دے رہا ہوں جی تعداد بھی پارٹی کی اسی حساب سے لوگوں کی شکریہ جناب سپیکر اب بجٹ پہ جب بولا جاتا ہے تو متلقہ وزیر صاحبان ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور اس کے بعد جب وائنڈ اپ سپیچ ہوتی ہے بجٹ پہ تو وہ ہر ایک میمبر کو جواب دیتے ہیں تو میرے خیال میں بجٹ پہ ابھی کیا بات کروں کیونکہ نہ کوئی نوٹ لینے والا ہے نہ سننے والا ہے بہرحال ان حالات میں جیسا بھی بجٹ تھا علی محمد خان صاحب آپ سے میری گزارش ہے کہ یہاں پہ جو بجٹ سے متعلقہ جو وزراء ہیں ان کو آپ تنبی کریں کہ وہ یہاں پہ ہوں یا ان کے جو یہاں پہ جو سیکٹری ہیں پارلیمانی ان کو کم از کم یہاں پہ ہونا چاہیے دیکھئے جناب سپیکر جناب سپیکر جی اسلام بوتانی صاحب جب میں بلوچستان اسیمبلی کا سپیکر تھا تو وہاں اس طرح ہوتا تھا کہ بجٹ پہ اب تقریریں ہوتی تھی تو فائننس منسٹر اگر وہ کسی وجہ سے نہیں ہوتے تھے کسی کو ڈیپیوٹ کرتے تھے وہ تمام میمبر کی باتیں سنتے تھے انہیں نوٹ کرتے تھے اور جب وہ فائننس منسٹر یا متعلقہ وزیر جب وائنڈ اپ سپیچ دیتے تھے تو ایک ایک میمبر کی باتوں کو ایڈریس کرتے تھے بتاتے تھے لیکن اب یہاں اس طرح کچھ ہے نہیں تو میرے خیال میں آپ کا بھی وقت ضائع کروں گا اس ایوان کا بھی وقت ضائع کروں گا کہ بجٹ پہ بولوں بہرحال جیسا بجٹ ہے ان حالات میں اس کو بہتر ہی کہہ سکتے ہیں جناب سپیکر بلوچستان کا ایک بہت اہم ایشو ہے جو ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہے اگر علی محمد صاحب وہ ایڈیوکیشن منسٹر تک پہنچا دیں وہاں صرف کوئی آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ بلوچستان میں کوئی انٹرنیٹ یا میڈیا کی کوئی اتنی فیسلیٹی نہیں ہے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہمارے جو شاگرد ہمارے جو بچے جن کا سیمسٹر ضائع ہو رہا ہے اب ان کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ گھر بیٹھ جائیں اور اپنا پورا تعلیمی سال ضائع کریں دوسرا آپشن ان کے پاس ہے کہ وہ بڑے شہروں کی طرف موگ کریں وہاں قرائے کی کوئی جگہ لیں وہاں رہیں اور اپنے سیمسٹر کی تیاری کریں لیکن صرف بلوچستان کے غریب سٹوڈنٹس اتنی طاقت نہیں رکھتے مالی حیثیت کہ وہ بڑے شہروں میں جائیں اور وہاں جا کر رہیں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں اس لیے میری گزارش ہے کہ بلوچستان پہلے ہی تعلیم کے حوالے سے بہت پس ماندہ ہے تو اس کرانا وائرس کے دور میں یہ جو مسئبت آئی ہے اس کے لیے وفاقی حکومت فوری طور پر اقدامات کرے خاص کر کے وزارت تعلیم اور ٹیلی کام منسٹری اس حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ کرے ورنہ ہمارے شاگردوں کا تعلیمی سال ضائع ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ علی محمد صاحب یہ نوٹ کریں گے اور اس پہ فوری عمل درامت ہونا چاہیے دوسرا جناب سپیکر بلوچستان کے لیے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں اس کی میں تو کافی رکھی گئی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ سالہ سال کیری فورڈ ہو رہی ہیں ان پہ کام شروع نہیں ہو رہا ہے تو جب کام شروع نہیں ہوگا تو وہ کمپلیٹ کیسے ہوں گی میں صرف دو چار کی آپ کو مثال دے رہا ہوں اب جیسے گوادر ہے گوادر کی ترقی کے لیے مشرف کے دور میں پچیس ارب روپے رکھے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ پچیس ارب دس سال میں خرچ ہوں گے اب صرف اس کو تقریبا پندرہ سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک گیارہ ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں فیڈرل کی طرف سے تو اس طریقے سے تو گوادر ترقی مشکلی کر سکے تو اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس بار بھی صرف آٹھ سو میلین رکھے ہیں گوادر کی ترقی کے لیے جو گوادر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے ذریعے خرچ ہوتے ہیں اس پہ نظر سانی ہونی چاہیے جل جاؤ بیلا سڑک یہ سر پچھلے سال بھی ریفلیکٹ تھی پی ایس ڈی پی میں لیکن کام نہیں ہوا اس بار پھر ریفلیکٹ ہوئی ہے تو اس پہ میری گزارش ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے تاکہ بلوچستان کے عوام کو سہولت ملے فائدہ ملے اسی طرح زیارت ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ ہے زیارت ٹاؤن کی اسکیم پی ایس ڈی پی میں پچھلے چار سال سے میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے تو جب اسکیم ریفلیکٹ ہے تو اس پہ کام ہونا چاہیے اگر یہ پہلے سال شروع ہو جاتی تو آج ختم ہو چکا ہوتا وہ کام لیکن وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں خشاب آواران سڑک وہ بھی پچھلے سال میں نے دیکھی اس بار پھر ریفلیکٹڈ ہے لیکن آن گراؤن کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اس طرح بے تہاشا اسکیم بلوچستان کے لیے تقریباً کوئی پی ایس ڈی بی میں ڈیڑھ سو پروجیکٹس نظر تو آ رہے ہیں لیکن ان پروجیکٹس کا بلوچستان کے لوگوں کو اس وقت فائدہ ہوگا جب ان پہ عمل درامت ہوگا اور وہ تکمیل کے مرحہ التیہ کریں گے تو اس طرف توجہ دینی چاہیے دوسرا ہمارے اسٹوڈنٹس کا بہت اہم ایشو ہے ان کے لیے آن لائن کلاسز کا کچھ ہونا چاہیے بلوچستان کے اکثر علاقوں میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انٹرنیٹ سرویس بند ہے تو میری گزارش ہوگی منسٹری آف ایڈوکیشن سے منسٹری آف ٹیلی کام سے کہ وہ سیکیورٹی کے اداروں سے بات چیت کریں کوئی ایسا حل نکالیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچا سکیں کیونکہ وہ ہی ہمارا مستقبل ہیں وہ ہی بلوچستان کی امید ہیں اور انہوں نے آگے چل کے اس پاکستان کی بھی خدمت کرنی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی جناب ساجد میدی صاحب ہر ایک پارٹی کا ٹائم ہے اسی کے حساب سے میں لوگوں کو دے رہا ہوں جی تعداد بھی پارٹی کی اسی حساب سے لوگوں کی جی جناب اسلام بخانی صاحب شکریہ جناب سپیکر اب بجٹ پہ جب بولا جاتا ہے تو متلکہ وزیر صاحبان ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور اس کے بعد جب وائنڈ اپ سپیچ ہوتی ہے بجٹ پہ تو وہ ہر ایک میمبر کو جواب دیتے ہیں تو میرے خیال میں بجٹ پہ ابھی کیا بات کروں کیونکہ نہ کوئی نوٹ لینے والا ہے نہ سننے والا ہے بہرحال ان حالات میں جیسا بھی بجٹ تھا علی محمد خان صاحب آپ سے میری گزارش ہے کہ یہاں پہ جو بجٹ سے متعلقہ جو وزرہ ہیں ان کو آپ تنبیہ کریں کہ وہ یہاں پہ ہوں یا ان کے جو یہاں پہ جو سیکٹری ہیں پارلیمانی ان کو کم از کم یہاں پہ ہونا چاہیے دیکھیں جناب جو آئیں اور یہ چیزیں نوٹ کریں جناب سپیکر جی اسلام بوتانی صاحب جب میں بلوچستان اسیمبلی کا سپیکر تھا تو وہاں اس طرح ہوتا تھا کہ بجٹ پہ جب تقریریں ہوتی تھی تو فائننس منسٹر اگر وہ کسی وجہ سے نہیں ہوتے تھے کسی کو ڈیپیوٹ کرتے تھے وہ تمام میمبر کی باتیں سنتے تھے انہیں نوٹ کرتے تھے اور جب وہ فائننس منسٹر یا متلکہ وزیر جب وائنڈ اپ سپیش دیتے تھے تو ایک ایک میمبر کی باتوں کو ایڈریس کرتے تھے بتاتے تھے لیکن اب یہاں اس طرح کچھ ہے نہیں تو میرے خیال میں آپ کا بھی وقت ضائع کروں گا اس ایوان کا بھی وقت ضائع کروں گا کہ بجٹ پہ بولوں بہرحال جیسا بجٹ ہے ان حالات میں اس کو بہتر ہی کہہ سکتے ہیں جناب سپیکر بلوچستان کا ایک بہت اہم ایشو ہے جو ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہے اگر علی محمد صاحب وہ ایڈیوکیشن منسٹر تک پہنچا دیں وہاں صرف کوئی آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ بلوچستان میں کوئی انٹرنیٹ یا میڈیا کی کوئی اتنی فیسلیٹی نہیں ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہمارے جو شاگرد ہمارے جو بچے جن کا سیمسٹر ضائع ہو رہا ہے اب ان کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ گھر بیٹھ جائیں اور اپنا پورا تعلیمی سال ضائع کریں دوسرا آپشن ان کے پاس ہے کہ وہ بڑے شہروں کی طرف موگ کریں وہاں قرائے کی کوئی جگہ لیں وہاں رہیں اور اپنے سیمسٹر کی تیاری کریں لیکن صرف بلوچستان کے غریب سٹوڈنٹس اتنی طاقت نہیں رکھتے مالی حیثیت کہ وہ بڑے شہروں میں جائیں اور وہاں جا کر رہیں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں اس لیے میری گزارش ہے کہ بلوچستان پہلے ہی تعلیم کے حوالے سے بہت پس ماندہ ہے تو اس کرانا وائرس کے دور میں یہ جو مسئبت آئی ہے اس کے لیے وفاقی حکومت فوری طور پر اقدامات کرے خاص کر کے وزارت تعلیم اور ٹیلی کام منسٹری اس حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ کرے ورنہ ہمارے شاگردوں کا تعلیمی سال ضائع ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ علی محمد صاحب یہ نوٹ کریں گے اور اس پہ فوری عمل درامت ہونا چاہیے دوسرا جناب سپیکر بلوچستان کے لیے فیڈل پی ایس ڈی پی میں اس کی میں تو کافی رکھی گئی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ سالہ سال کیری فورڈ ہو رہی ہیں ان پہ کام شروع نہیں ہو رہا ہے تو جب کام شروع نہیں ہوگا تو وہ کمپلیٹ کیسے ہوں گی میں صرف دو چار کی آپ کو مثال دے رہا ہوں اب جیسے گوادر ہے گوادر کی ترقی کے لیے مشرف کے دور میں پچیس ارب روپے رکھے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ پچیس ارب دس سال میں خرچ ہوں گے اب سر اس کو تقریب پندرہ سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک گیارہ ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں فیڈل کی طرف سے تو اس طریقے سے تو گوادر ترقی مشکلی کر سکے تو اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس بار بھی صرف آٹھ سو میلین رکھے ہیں گوادر کی ترقی کے لیے جو گوادر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے ذریعے خرچ ہوتے ہیں اس پہ نظر سانی ہونی چاہیے جل جاؤ بیلا سڑک یہ سر پچھلے سال بھی ریفلیکٹ تھی پی ایس ڈی پی میں لیکن کام نہیں ہوا اس بار پھر ریفلیکٹ ہوئی ہے تو اس پہ میری گزارش ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے تاکہ بلوچستان کے عوام کو سہولت ملے فائدہ ملے اسی طرح زیارت ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ ہے زیارت ٹاؤن کی اسکیم پی ایس ڈی پی میں پچھلے چار سال سے میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے تو جب اسکیم ریفلیکٹ ہے تو اس پہ کام ہونا چاہیے اگر یہ پہلے سال شروع ہو جاتی تو آج ختم ہو چکا ہوتا وہ کام لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا ہے ہشاب آواران سڑک وہ بھی پچھلے سال میں نے دیکھی اس بار پھر ریفلیکٹڈ ہے لیکن آن گراؤن کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اس طرح بے تہاشا اسکیم ہے بلوچستان کے لیے تقریبا کوئی پی ایس ڈی بی میں ڈیڑھ سو پروجیکٹس نظر تو آ رہے ہیں لیکن ان پروجیکٹس کا بلوچستان کے لوگوں کو اس وقت فائدہ ہوگا جب ان پہ عمل درامت ہوگا اور وہ تکمیل کے مرحہ التیہ کریں گے تو اس طرف توجہ دینی چاہیے دوسرا ہمارے سٹوڈنٹس کا بہت اہم ایشو ہے ان کے لیے آن لائن کلاسز کا کچھ ہونا چاہیے بلوچستان کے اکثر علاقوں میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انٹرنیٹ سرویس بند ہے تو میری گزارش ہوگی منسٹری آف ایڈوکیشن سے منسٹری آف ٹیلی کام سے کہ وہ سیکیورٹی کے اداروں سے بات چیت کریں کوئی ایسا حل نکالیں تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچا سکیں کیونکہ وہی ہمارا مستقبل ہیں وہی بلوچستان کی امید ہیں اور انہوں نے آگے چل کے اس پاکستان کی بھی خدمت کرنی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی